اچھا جی اس وقت یہی جو مقدمہ شروع ہوا ہے سپریم کروڑ پاکستان میں اس کی بھی سوڑی سے بات کر لیں اور آج چیف جسٹس پاکستان نے جو ریمارکس دیئے ہیں اس کیس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جلد بازی میں لکھا گیا ہے الیکشن کمیشن کے پاس کوئی قانون نہیں تھا کہ الیکشن کی تاریخ کی توسیح کرے کیا نظر آ رہا ہے زبیر صاحب آپ کو ان ریمارکس سے کچھ اور دوسرا اسی میں آگے چل کر دوسرے جو محسوس دو جیسٹس ساہبان جیسٹس علاج علیہ السن اور منید وقتر صاحب انہوں نے ریمارکس یہ دیئے کہ لیپ ٹاپ کے لیے دس سرب روپے نکل سکتے ہیں تو الیکشن کے لیے بیس سرب کیوں نہیں نکل سکتے اور الیکشن کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں کمیشن کو تیار رہنا چاہیے یہ تمام ریمارکس سے تو آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ توس بہ آسانی اس کیس کا فیصلہ اگر گیا تو اس لی طرف جائے گا کہ جناب علیہ السن کیوں ملتوی کیے گئے جب تیس تاریخ اناؤنس کر دی تھی تو کوئی جواز تو آپ کے پاس ہے لیے میں آپ کو یاد ہوگا ایک نہیں دو نہیں تین بھوڑا ہوں میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ فل بینج بنا لیں یا آپ بینج بنا لیں جو بھی بنا لیں بھائی کو جج بنا لیں جب سامنے آئین پڑا ہے تو کیا فیصلہ آئے گا فیصلہ یہی آئے گا کہ جن کے اندر ایلیکشن کر رہے ہیں نہیں تو سیاسی جمعاتیں خود آپ سے بات کر کے تھوڑا آگے پیچھے کر لیں اس کے علاوہ فیصلہ کیا آئے گا اور فیصلہ یہی آئے گا الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے ان کا کام الیکشن کرانا ہے دیٹ دینا یا تا وہ گورنمنٹ کا کام ہے اور جب گورنمنٹ فیل ہوتی ہے تو پھر یہ کورٹ کا کام ہوتا ہے اور وہی بدقسمتی سے وہی ہو رہا ہے اب جب انہوں نے کوئی ڈیٹ دے دی جب ڈیٹ دے دی تو اس کو الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے آگے پیچھے کرنے والا یا وہ کوئی اس کا کام تو وہ نہیں ہے نا یا تو گورنمنٹ نے منا کر دیا سر فیصلی ٹریڈ کرنے سے جب حکومت منا کر دے تو پھر کیا رہے ہیں یا تو وہ حکومت کو تو وہ پھر کیا ہو سکتا ہے مجھے ایک بات جاتی ہے الیکشن ہو ہی نہیں ہے دیکھیں ہمارے ہاں پر تضادات کیا ہے عدلیہ پہلے یہ کہہ رہی تھی جب آپ نے جو پرانی سماعت ہوئی جس میں ابھی تک یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ چار تین سے آیا یا تین چار سے فیصلہ آیا آج جب یہ کہہ دیا نا کہ وہ باران ضروری معاملہ ہے